کیا آپ نے گرینڈ فاردر پیرڈاکس کے بارے میں سنا ہے؟ چلیئے میں ایکسپلین کرتا ہوں مان لیجئے آپ فیوچر میں اتنے بڑے سائنٹسٹ بن چکے ہو کہ آپ ایک ٹائم مشین کا عوشکار کر دیتے ہو اس کے بعد آپ سوچتے ہو کیوں نہ بھوتکال میں جا کر اپنے دادا جی کا بچپن دیکھا جائے اور اس سمعے کے ماحول کا مزہ لیا جائے آپ ٹائم ٹریول کر کے اسی جگہ پر جاتے ہو جہاں آپ کے دادا جی کا بچپن تھا آپ ٹائم مشین کے ساتھ بلکل اسی جگہ پر لینڈ کرتے ہو جہاں آپ کے دادا جی بچپن میں تھے لیکن جیسے ہی آپ ٹائم مشین سے باہر آتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے دادا جی ٹائم مشین کے نیچے دب گئے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اب جبکہ ان کی بچپن میں ہی موت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ان کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی اور ان کی شادی نہ ہونے کا مطلب ہے آپ کے پیرنٹس کا استطف نہیں ہوگا اور آپ کے پیرنٹس کا استطف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی پیدا نہیں ہوں گے اس کا مطلب آپ کا بھی اس دنیا میں استطف نہیں ہوگا تو اگر آپ ایکزسٹ ہی نہیں کروگے تو پاسٹ میں جاؤگے کیسے اسی کو کہتے ہیں گرینڈ فادر پیرڈاکس اور یہ کافی کنفیوزنگ سا سوال ہے اسی لیے سائنٹسٹوں نے تھیوری دیا اگر مان لیجئے ملٹی ورس یا پیرلیل یونیورس ایکزسٹ کرتا ہے تو پھر یہ سمبھو نہیں ہو پائے گا جیسے کی مان لیجئے آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے برہمانڈ میں آپ کی کاربن کاپی اسی سمیں کچھ اور کر رہی ہے ہمارے برہمانڈ کی طرح ہی اور ایک برہمانڈ ہو سکتا ہے جو بلکل ہمارے برہمانڈ کا درپن ہے ہماری پرتوی کی طرح ہی پرتوی بھی وہاں موجود ہو سکتی ہے اور کیول پرتوی ہی نہیں سور منڈل ہماری آکاش گنگا یعنی ملکی وے جیسی سبھی چیزیں ویسی ہی ہیں اور صرف ایک برہمانڈ نہیں ہمارے جیسے کئی برہمانڈ ہے جو انانت ہے اور اسے پیرلیل یونیورس کہا جاتا ہے ان برہمانڈوں میں سمائے الگ الگ چلتا ہے اس کے انسار یدی آپ اس پرتوی پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کسی ان یا پرتوی پر تیر رہے ہوں گے اور کسی ان یا برہمانڈ میں کچھ اور کر رہے ہوں گے جیسے کی آپ اپنے کسی سپنے کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہو وہ پہلے سے ہی دوسرے برہمانڈ میں پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کے انسار وہاں ایک الگ سمجھ ریکھا چل رہا ہے تو اسی کارن اگر آپ ٹائم ٹریول کرتے ہو تو آپ ایسے ہی کسی برہمانڈ میں پہنچ جاؤ گے اور اگر آپ کسی دوسرے برہمانڈ میں جا کر اپنے آپ کے دادا جی کو مار دیا تو اس برہمانڈ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں آپ کے کسی دوسرے برہمانڈ میں موجود آپ کے ویریانٹ کا دادا جی ہوگا اس تیوری کو سچ ماننے کا کارن یہ ہے کہ جو سپنے یا ڈیزاوو ہمیں آتے ہیں وہ کچھ سمیں بعد سچ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے وہ پہلے بھی گھٹت ہو چکی ہو اسی لئے ہم اسے سپنے میں بھی کبھی کبار دیکھتے ہیں یا پھر ڈیزاوو محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے ہی ملٹی ورس یا پیرلیل یونیورس کے اوپر پوری ڈیٹیلز ویڈیو دیکھنی ہے تو نیچے کامنٹ کر کے بتائیے گا ضرور خیر اسی کارن اگر اس تھیاری کے مطابق ملٹی ورس یا پیرلیل یونیورس اگزسٹ کرتا ہے تو پھر گرانڈ فادر پیرڈاکس سمبھو نہیں ہو پائے گا لیکن واسطہ میں فلحال ایسا ملٹی ورس آف میڈنس ہونا سمبھو نہیں ہے اسی لیے آپ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایسے ہی رہسیمائی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے